اسلام علیکم بیوٹیفل پیپل تو بھائے لوگ سب سے پہلے تو ٹیٹو پارٹی پہلی دفعہ اسنا کی ویڈیو پہ ہم ویوز چوری کریں گے لیکن میں کیوں کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ میں خود بتانا چاہتا تھا لیکن جب اتنا بڑا بندہ بول رہا ہے تو what is this behavior پوچھا تو ہم کیوں نہ پوچھیں اور ہمیشہ کی طرح ریکوڈر یہاں میرے اندر بہت سستی آگئی ہے تو ہاں ریکوڈر رون کر لیا ہے روہن کی آئی ہے ویڈیو روہن تو ٹوپ ٹین ڈسٹریک ان دیسی ہپ پاپ دوزار بیس اپ ڈیٹ اور اگر پہلا نمبر کرشنہ گانہ ہوانا تو لوہن بھائی امالی توبالی للائی ٹھیک ہے نا بھائی یہ ریمی دیکھ رہے ہو میری تو بھائی سیدھی بات ہے اس کی وجوہات کافی ہیں کان ادھر سے پکرو ادھر سے پکرو تیٹو پاٹی کی در بھی نہیں پہنچتی لیکن اب ڈسٹریک ہیں اب ڈسٹریک میں سب نہیں ملال بتا تو اس کا کیا کرو گے کافی زیادہ سب مارے گیا بھائی شوڑ لیا گیا تو وہ بیچ میں ہے تو کافی چیزیں جو میرے زین کے اندر بیٹھ ہوئی ہیں تو بینہ ٹائم سے میری پیری تری نبھی ویڈیو میں خود نہ بور ہو جوں آنے دے آنے دے یس کمانڈو ناو آپ کا تکنیکل لوٹو جی فیوریوٹیوبر hey guys میرا نامے رونکاریپ and finally after 15 months since we released the first top 10 diss tracks countdown on this channel we are back with another one now 2020 was the year of beef and diss tracks پتا ہی اس نے تو ایک پریدک بھی کیا تھا but اس کی باات ہم اس ویڈیو میں نہیں کرے گی that's the topic of a completely separate video moving on the level of technicalities and lyricism in Desi Hip Hop has grown over the past one one and a half years yeah یہ بای فیکٹ بھائی انڈیا کا میرے کو نہیں پتا لیکن خیر انڈیا کا تمہیں پتا ہی ہے لیکن پاکستان کے اندر سنا سین ہوا نا برو کہ کافی زیادہ مامل ریپر کافی زیادہ ریپرز جو ریٹائرمنٹ دے گئے ہوئے تھے جو چھوڑ چکے ہوئے تھے بہت سے میں نام نہیں لوں گا لیکن اچھا نہیں لگتا نا بھائی تو وہ اس سال آئے اس سال آئے مطلب یوں سرانوز اور چھینکے کا بیف یا باہر سے جو کریشنا والا سین چلا یا کوئی بھی بیف مطن چکن تیل جو بھی ہوا یہ ضرور کیا ہے جو ریپرز دب گئے ہوئے تھے جو جن کا ٹیلنٹ آگے شو ہی نہیں ہو رہا تھا وہ دکھا رہا تھا لیکن آگے بھرن ہی رہا تھا تو اس کی وجہ سے کافی زیادہ ہی پوپ پہلے دس سین سے ایوان روحان خود اپوپ کی وجہ سے یایا تو ہاں I had a lot of criterias I was contemplating about کی بھائی دسٹریکس اس کے basis پہ سکور کیا جا ستا ہے to make it more objective but the results weren't just adding up جیسے if I scored a diss based on the impact it had on its opponent then rappers who had easier opponents will find their place on the top of the list and others who fought hard would find themselves ranked low this time around we're going fully subjective while ranking the top 10 diss tracks of Desi hip-hop I'll give you my reasons of why I've ranked them so high and low but there'll be no criteria to back that up but but before I can take you through my countdown I want you to list down yours in the comments below Krishna 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 Bha Bhajao King because no countdown is going to look the exact same and that's the real fun of making a video like this so let's jump right into it before we talk about the top 10 let's talk about the honorable mentions that missed the countdown by a whisker obviously the list does not contain sub level list tracks so don't expect Happy Diwala Ravan Hard Untitled and others apart from that the tracks that just missed the list were Pooch Mera Naam by Raga this diss track aged so well I can still listen to it and it still hypes me up I didn't react or I didn't hear rap I heard but it was was I didn't know it it شاہمین بھارا چاہنے والوں کے دل سے نہ کھلیو اور اپنی بندی کی فکر نہ کر تجھے لگ رہا ہوں خر پہ اکھلی ہو instagram live by muhfada a lovely diss yet again but missed the list just because of the timing of its release don't run down muhfada 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 یہ نیزی کا یہ کھڑا مارکنٹر نہیں کھڑ کے سامنے سے آئے کھڑ میتھ چھوپا رسطم by harjas just told me last year i would feature harjas in my diss tracks countdown video i would have probably laughed at you but man this was indeed a very good diss track by harjas میرے بھی میرا پیسکو سکروں چیک میں جیسے چیس ہو بابل کھانے میں بڑھتی ہو کے رسٹو جوکر بائی تلاہ یونیسک لڑکیوں کی یہ حصت ہو چھالتا کار مجھے میری ماں کے ساتھ اگرے گاب گاب پھر سے کاش کرنے کی کوشش میرے گازا جو تیرے لیے مزاق ہے وہ میرے لیے عذابتا تو تاپ رہے گانا سن کے فین سے درخواست کے زمیر نہیں ہے ان کا یہ مردوں کی جنگ میں ذکر کریں اور ازاد کا a tight beat and an equally powerful diss on that جوالا بائی راوب سی مجھے لگا لاأں میں جیسے tu کچھرا تو باندا مولایاں جیسے ہو داکیا باسا توبلچا quality ghatya راوبسی and KKG infact are the ones who are keeping old school alive this track was جوالا and loads of punchlines filled in it راوبسی راوبسی ouv نے میں بڑا کمار لاغ میں 18 سے عیسل لاکھر جائے ہمارے کے مجھ سے راکھے apart from that جو بیف رفتار اوٹ امیوے کے بیچ میں مویت دینے تیارہ اس کا کوئی بھی تریک تپ ٹوپ 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 دن کے کاؤن دن میجائے ناہی بنا پیا ہے and that gives a lot about how the scene has changed Now finally let's move into the main cاؤن دا نمبر 10 پر ہے a diss track by Krishna named سیدھا میکوور کہ حق نظیر حق season میں نے یہ پہلی ویڈیو ہے جو میں رون کی ڈسٹریک ڈاپ دیکھ رہا ہوں پہلے یہ ٹیٹو پارٹی ہو چکی ہوئی ہے برو میں بھی پہلے مجھے گھسا چڑھا کہ کیوں what is this behavior puja but now i realize i am sorry it's lahore برو سیدھا میکوور still sounds very fresh mainly because along with being a serious diss track it had a groove that won't make you feel the need of knowing all the references overall the track was good but dropped down because of the way the scene has evolved therefore سیدھا میکوور is ranked number 10th on this countdown number 9th پر ہے بھینکے by Tala Younes is directed at a rapper who shall not be named رہا ہوں بھای ہے کہ Café بھینکے 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 رہا ہوں بھینکے اوہی ہے آپ چیدھا بھینکے 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 Ayun is directed at a rapper who shall not be named خیل رہ لفظوں سے call it magic trick hit a lake hit a lake i'm promoting your bitch flow so sick roll or split street solja bitch you ain't shit i ain't rich میرا music rich this diss was written and uploaded within 24 hours and that could be one of the reasons that this track and other tracks uploaded in such a time crunch lose their charm in a long run اس کے بارے میں اور وستار پہ بات کریں گے جب ہم نمبر 7 پہ پلیشد گانے کی بات کر رہے ہیں وستار کون ہے کون ہے وستار یہ نہیں کرنا ہے کیا بہنکے کیکستارٹرد the biggest feud in pakistani hip hop scene مو میں اٹھائے پر میرے سائے سے بچ پائے را مجھے میرا کلچر سے کھانے آیا ہے چائرہ لانڈا کارچی کار چگہ اپنا نام چلے آگ دی کاغس کو نہ جانے کیوں تیری اس تیم کے لئے کافی اچھا تھا but for me at present بہنکے would not be the track i would listen that much وہ بہنکے مولین جی سپناٹل میں ہے بہنکے بہنکے Talha Yunus' impactful diss is placed on number 9 پیٹا دی چاہو تو ہن دون کا کے گاوڑا ہون کیوں کی چیموں کا بجے آتا کے چیپا ہونے نمبر 8 پہن سچ بول پتا a diss rack by divine aimed at emmy بانتا ہے لے پر پوکڑ کا سپلا ہے او گیاری دی ناس کو دیانے ریب لائے ملا چا سمیش رسکس نہیں دکھرائے میری چاپو جے سمیش رسکس نہ ملائے ستا اوگلاو کا جلدی سے چللائے ملائے پڑا بڑا بڑا تیری جیری سے سلائیں ملائے پیر پروفیسر توبا چھلائے دونگی پہو میں آری رسے پہ کھلائے جاہاہ if i have to objectively name a rapper who is the face of Indian rap abroad then it would be divine for me and when during the peak of countdown that beef between divine and emmyway started everyone wanted to see what divine has in store for us تو پوپرش میں ہتے یہ پہلے سے مالو پہرانی پرچیز نہ دیکھ کے لی پاڑو بیفرہ پڑھنی ہی تو ہے بیسن کا لارو مجھلی لگی تیرے بیسن میں مالو دیو بچے شکردے کس نے چھل پہ چالو after a rather weak first attempt named Chaviwala Baddar Divine returned in his elements with his second diss track called Sach Bol Patta it has good lyricism decent flow switches and a rather interesting video concept ساتھ پکر، حڈ چکر، تو عطر روڑ میں اور پاس دکار یہ پوسٹم، تو ہلاش دکار میں پاس کر نہیں ہے جبزہ دکھوں گا؟ صرف ٹھیک ہی کچھ ڈیوڑی تو تک تو یہ دیوانی تیر definitely دیوانی سچ بول پتا پاندین پنج سف وقت اس کے پادش 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 پا مہارانی آم characters دیوانی حاند موفار ہم اگر اس پر دیا تک کھنی این کھنی مو فار سم آمن امتع کتی گا کار کیا Now I know that a lot of people would think that this particular diss track should be ranked a lot higher and you might be right in your own way but میری ساب سے this track did not pass the test of time in my head کچھ tracks ایسے ہوتے ہیں جو سالوں بعد بھی نئے اور فلاولس لگتے ہیں This was not the case with Maharani I really liked this track when it was released initially but as the time passed when I look back at this track now I find a few repetitive flows and petty disses موسیقی Nevertheless the track had a solid impact after its release and it's liyeh Maharani is placed at number 7 spot موسیقی No. 6th parha track that not only was a good diss but also a personal achievement for me and the track is Bhut Banega by Mufat موسیقی This was directed at Krishna and again a track that is ranked very highly by the masses but is ranked relatively low in the countdown The track had a plethora of references and some crazy flows at display Mufat was at his lyrical best in this track The reason why this particular track is ranked solo in this countdown is because this time is because this time that Mufat's 4 diss tracks released and they were told the facts and problems they were already told so basically Bhut Banega was a track where Mufat was putting his skills to display and coming up with serious burns while he does that I'll do a CD scan I'll do a CD scan I'll do a CD 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 And therefore Bhut Banega by Mufat is ranked at number 6 spot I'll do a CD 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 Number 5 There is a diss track by Tala Anjub called Hundred Bars This was a diss at Sunny Khan Durrani and this track is a perfect example of a diss that does not get old This is a... I'm saying 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 You should say something in your life Sunny Khan Durrani made a tear This is my life Sunny Khan Durrani never wanted to do my life so that the first thing I didn't want to do I didn't want to do I didn't want to do The first thing was this I was saying technically which was was very much and I didn't want to do it I had to do it the most important thing I had to do the best I had to do it I have to do it one thing one thing that was Krishna and Moofar because the flow opposite technicality which was the two things that happened اور سیکنڈلی جو سب سے بڑی غلطی کی گئی تھی اس ڈسک کے اندرے وہ سنی خان درانی نے جو ڈسک کی بھائی میرا پرسنلی میں نہیں چاہتا تھا کہ سنی خان درانی کو کئی بھی ڈسک کرنا چاہیے تھا اس میں زور نہیں تھا سنی خان درانی ایک ڈارک وائب میں رہتا ہے وہ ریالٹی کو فیس کرتا ہے میں سمجھتا ہوں اس کی پویٹری اس کی فلوسفی بہت معنی رکھتی ہے کہیں جگہوں پر بہت کمال قسم کی اور یقینین اس کے بہت وہ بیف ریپر نہیں ہے بیف ریپر مطلب مزا نہیں ہے معذرت لیکن کلاسک تالان جب ڈریک ویس موروڈون وائس پارکفل فنچ لائنز رائٹ وین بیٹ کوز آف اس کی طرح میں نے پہلے ریپ چھوڑا وہ جو میں پچھے بات کہا رہا تھا کہ کئی لوگوں نے ریپ چھوڑ دیا تھا اس میں سے ابھی خود ہی آ گیا کہ ایک یہ آٹس تھا جس نے لائپ چھوڑ دیا تھا اور بھی کافی تھے لیکن تو کئی لوگوں نے اس لیے بھی کیے تھے کہ کہیں نہ کہیں سمویر اینیہاو جس ای کم ای 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 فیمس یہ ہوا تھا یہ بھائی چیز ماننے پھر گی کافی ایسے ریپرز ہیں انڈیا کا میرے کو نہیں پتا کیونکہ میں نے انڈیا کے بہت مقصود جو وہ ٹوپ ٹوپے تھے ان کو ہی سنا میں نے باکی نیچے ان کو نہیں سنا اور اس کی وجوہات یہ تھی کہ اندھی دل کیا لیکن پاکستان کے تو میں چپا چپا جانتا ہوں بھائی کس نے گیا چیز کیا نظر آتا ہے مجھے میں چپا جانتا ہوں یا بھائی کسٹی نمی است میں نے چپا ج vient پر انڈیا کا بچا قلد گالی کا کتا میں نے شکاب کیا ہے اور یہ قراری لیٹھا کتا ہے اس کی نظر فیرے خوبصورت سے چلیس جس ٹرح تو بلست مقین ہے ایک کتا ہے کہ لیٹھا کتا ہے اس نے نمات کی نظر لیٹھا کتا ہے اس کی نمات کی نظر لیٹھا کتا ہے 2 diss tracks by Divine and man I could not see it coming ملے پاس تو سانے کا پیلے ڈس کر رہا بچ کالا یہ میرا کھلے ملے پاس تڑی پار کاری سفو کالا پانی جے لے ایس نے رابر کیس کلے دس کر رہا ایس نے رابر کیس کلے دس کر رہا یہ تنی زور کی پیر پڑی تھی نا برو یہ در کے یہ دولر سان کو ہی رگر دیا تھا یار نائی برو دیکھو میں اس ای ویور میں ٹیکن یہ رہن نہیں ٹھیک ہے لیکن ایس ای ویور مجھے ابھی بھی یاد ہے میں تھوڑا تھوڑا عجیب سا لگے گا اور ویور لگے گا لیکن Divine نے دو ڈس کیے تھے لیکن جب ایمی وی کا میرے کو پتا چلا ڈس آرہا برو ایک ہائپ کریئٹ ہو گئی تھی اور مجھے گھبراہر تھی اس چیز کی کہ ایمی وی نہیں کر پائے گا کیونکہ سیدھا میک اوور کے بعد میرے خیال سے سیدھا میک اوور تھا کونسا گانا تھا یو 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 والا تو اس کے بعد ایمی وی نا لڑکھڑا آ گیا تھا کرشنا نے آگے رگر دیا اوپر سے موفار کے ساتھ چلا تھا کرشنا کا بیف سین بہت ہائی وی چل رہا تھا اور ابھی بھی چل رہا ہے اور شاید آگے لوگ کا بھائی بھی ملیں گے تو خیر میرے کو گھبرار تھی کہ یہ بندہ اب ڈیفینڈ نہیں کر پائے گا اپنے آپ کو لے کر اتنی خوبصورت طریقے سے اپنے آپ کو کیا رہا ہے کہتے ہیں تو چپ کر کے بھائی جیتے تیری کار دے ایزی لی برو ایزی لی کر کے چلا گیا مجھے ایسا لگا اس نے مطلب اور اس کے پاس برو فیکس زیادہ تھے مطلب ایک ایک ایسے ویور میں بتا رہا ہوں وہ اتنا اتنا ایک تو سالہ انٹرنی بھی ایٹس تھیں اس کے اندرنے گھسا ہوتا ہے انرجی ہوتی ہے اس کے گانے کے اندر تھا برو برو تھا گلی کا کتا was a tight response with impeccable flow and decent lyricism گلی کا کتا therefore M.E.V.Manta is this is placed at number 4 spot now we're entering the top 3 diss tracks and all of them are equally he matched for me i've ranked top 2 based on the timing of when they were released and how the release of these diss tracks flipped the beef on its head having said that let's move on number 3 per gauntlet 2.0 is there any other diss tracks that has bodied its opponent better i don't think so this track basically had everything all the regions lyricism flow insults beats that's why gauntlet 2.0 is my favorite diss and deserves to be at number 3 spot it's not higher that's why it's not higher it's not higher it's not higher number 2 we're placed move on with his diss track to kalamkar and raga named ailan ailan for a lot of people got overshadowed by the other tracks like booth banega and insta live but for me ailan will remain the most skilled and integral diss track of the beef i see that mainly because it came at a point when audience were writing move on off from this beef ailan had parts where move on showed his aggression and other parts where he showed his emotional side that accompanied by fantastic illicism and an eerie beat that could support the whole death ceremonial theme that move on had said and the whole beef along with the audio even the video of this track was the best one from move on to large and hence ailan by move art is placed at number 3 oh yad add ailan rukhjo rukhjo is ke bandh karene ye chal pare bhai yame kaad na pare ye chitra mubile ke shukar paikistan ke nir be gaming ko hizat mili hai chal chitra میں چھتر پھار لیا جی رون نے نا لیا کرشنا دا نا پائے لڑائی ہو جانی میں سیریز گالے یہ کوئی فان فون مومنٹ نہیں ہے بھائی یہ اسی مومنٹ ہے یہ بات ایسی ہے کہ برو وہ کسی بھی نظریہ سے تم دیکھ لو بھین چود کرشنا لڑائی ہو جی بھی ایسے کوئی رہتا ہے ابھی اور آخری رنکھوں کے لیے نمبر 1 spot ہے ایسے کوئی رہی ہے یہ کیا ہے یہ بہن چوئی رہے ہیں ابھیوں تو نی کچھ ہوتے مہتر یاری حل گیا تو یاری تم نے انہوں نے اس کو لائک بھی دی ہے یہ کیا بہت ہوئی مہ کسیم بائی کرشنا بہ 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 کیا بولتی پبلیک سمجھ رہو سمجھ رہو ایسی 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 رجل ایسی ویڈیو دیکھنی ہے یہ ویڈیو میں دیکھتا ہے مجھے مزا ہے مو فار کے بھی تھے ایک دو ٹریک جیسے الان تھا اور ایک وہ تھا انسٹرگرام لائف کیونکہ وہ دکھایا گیا تھا سمجھ رہے ہو اس میں کافی چیزیں جیسے اس کا کوٹ کیا کہیں گے یونیفورم یونیفورم اور جو ٹیٹو باٹیاں گا آرہا تھا گھر کے بھار تو وہ اچھی راگ رہی تھی جیسے الان مو فارد مو فارد مو فارد ویڈیو مو فارد مو فارد مو فارد اب جائر ہی بات ہے ہی چگہ ہونے ہی پڑتا ہے برو تو موفان نے جو ٹیٹو پارٹی لگا دی تھی وہ کوئی اوگر لگا ہی رہا تھا وہ اس نے چپیڑ کر آ دی تھی اور وہ پرفیکٹ ٹائم تھا ایلان کا مجھے آج بھی آدھا اس نے کیاپ بکھائی دی پہلے انسٹا پہ اور پھر میں سمجھ جاتا ہے کہ دنگل ہو گا Aakasam defended a few things at times A aggressive comeback during the others and that makes Makassam in the background the highest on the list so that is it for the countdown my last video on top 10 diss tracks countdown is sitting at half a million views and that's the channel's highest so make sure if you like the video you share it with your friends i have a lot of good video ideas in my mind اس کو بہت ہی جلدی جلدی ایک سامنے لانے کی کوشش بس رون بھائی بس اتنے سون سکتے ہیں آگے تمہیں ایک منٹ بولو گے وہ تمہارے فینس جو کہ ہم بھی ہیں فینس تو نہیں لیکن ہم ہاں تم سے سیکھتے ہیں تو خیر بعد اسی ہے برو اے اے کیا بولتی تو کیا میں بولوں سن سنا میرا پکڑ کے ہلا تو بھائی دکھ تو مجھے چیز کا ہے دو چیزوں کا دکھ ہے کہ میرے پہلا ٹریک جو تھا ہونسلی سپیکنی اب پھبڑی میننے لولا سین ہی نہیں ہے بھائی سبڑی میننے لولا ڈالا ہی نہیں ہے لیکن میں انٹائٹل وہ کورنٹائن میں کاؤں گا کہ نہیں میرے میں دیکھا نا میں ٹیکنیکل نہیں میرے کو ایزے پبلک وائز جو چیز پساند آتی ہے نا میں اس کی بات تو اس میں میں آگے کورنٹائن کورنٹائن بھرو اور ریپ ڈیمن کا جو تھا کانٹلٹ اور انٹائٹل بہن چو اتنا سنے کے زبانی یاد ہو گئے ہیں تو ہاں لیکن ہر بند کی اپنی چوشتی اور روحن ہے تو وہ وہ بات بچوں نہیں کرے گا جیسے میں کر رہا ہوں وہ سولوں کے ساتھ چلے گا کیونکہ وہ چینل ہے وہ میں ویور ہوں ریویور ہوں میں ریپ ہوں دکھ اس چیز کا ہوا ہے کہ میرا فیوریٹ یوٹیوبر مجھے دکھ ہوا ہے اس چیز کا کہ چینکے کا کوئی ٹریک نہیں آیا اور مجھے نہیں لگتا کہ چینکے بھائی کا کوئی ٹریک آنا چھے روحانی لاج تو میں نے شاید ایک دفعہ سنایا یا دو دفعہ مشکل سے سناو کیونکہ وہ تھوڑا لیم تھا اب میں یہ بول دوں گا تو لوگوں نے کہنا تو ٹکٹے اٹھا رہا ہے اس کے تو میرے موں میں لے لے بھائی لیکن نہیں تھا پاور نہیں تھی تھوڑا سلو تھا اب یہ بھی نہیں ہے کہ روحن کیوں نہیں ڈالے گا بھائی اس کا ڈسٹریک عزت کرتا سنی خان کے لاحاصل کس طرح ہیٹ ہوا ہے اس نے ڈالا تھا آج کتنے لاحاصل کے اوپر کمنٹ ہویا ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ روحن کی طرف سے ہیں تو یہ بلکل بے کفو ہولی بات ہے کہ بیف کی وجہ سے کسی کو ڈسرسپیکٹ نہیں یہ بلکل نہیں ہے چینکے کا جو دوسرا تھا جو سیکرٹ یا سیکرٹ جو بھی تھا وہ مزے گا تھا بات سٹل برو وہ گریوٹی کہتے ہیں نا وہ پروفیشن میکنٹ الٹرا پرو میکس ڈبل چارجر وی وانٹ سم بارز وہ نہیں تھا سی اتنا خاص خیر مجھے اچھا لگا یہ ویڈیو میرے حساب سے پہلے تین میں تو کرشنا ریب ڈیمن ینگ سنرز اور کرشنا جو بھی گانا تھا وہ وہ ہونا چاہیے لیکن کئی مسئلہ نہیں ملتا ہوں آپ کو کسی اگلی ویڈیو پہ یہ میری زندگی کی سب سے بڑی ویڈیو ہے بہن چون میں خود بہر ہو گیا ہوں پندرہ مینٹ اور بناؤنا تو دراما بنجے ایک انڈیان ٹھیک ہے نا ملتا ہوں آپ کو کسی اگلی ویڈیو پہ تب تک کیلئے بابا جن ٹریک لگاؤ یار اچھا والا میں دوں گا دو گنا میں کوئی سینی نہیں نہیں جو بجاؤں گا ٹن ٹن میں کوئی چین نہیں یہ تمہیں جواب بھی دوں انڈسٹری کے بیک تیرا بھائی بنا ڈریک ہندل بلو فک دیس کے کون ڈیٹ تیرے بھائی کا یہ میں نہیں ڈیٹ سارے پرانے ہیں کینی ڈیٹس وڑ دے دیکھ میرا بنا سندے ریس دے دیکھ میرا بنا مندے نسلی بواز یہاں پہ تو چند ہے موسیقی 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 موسیقی